بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس انجنرینگ کی طرف سے حافظ محمد آزم رضا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والے ہیں وہ ویٹ کرنے والی مشین ہے جو آپ کو سکرین میں میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے مشین نظر آرہی ہوگی تو ویٹ کرنے والی مشینوں کی بہت ساری اقسام ہے جس میں ایک یہ مشین ہے جس کو پوشر کہتے ہیں پیکنگ مشین کے اوپر جو ویٹ کرنے والی سسٹم ہوتے ہیں ان میں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں جیسا کہ یہ بھی ایک قسم ہے جسے پوشر کہتے ہیں سمون کہتے ہیں آپ چاہے کوئی بھی نام اسے دے لیں پوشر کہہ لیں یا سمون کہہ لیں تو اس میں جو ویٹ کی ایکوریسی ہے وہ بہت اچھی اس کی ویٹ جو ہے ایکوریسی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ یہی باتیں شیئر کرنے والے ہیں کہ اس کی ورکنگ کیسی ہے اور یہ ویٹ کو کیسے جو ہے ایکوریٹ کرتی ہے بالکل تو اس کا ہاپر بھی دیکھ لیں اور اس کے نیچے یہ زیادہ بڑی مشین تو نہیں ہے تو چھوٹی سی ایک وزن کرنے والی مشین ہے اسے چاہے آپ پیکنگ مشین کے اوپر لگا کے جو ہے آٹو پیکنگ مشین کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ مشین جو ہے یہ وزن کر کے آپ جو پرادکٹ یعنی کہ پاورڈر فارم میں آپ اس میں پیکنگ کر سکتے ہیں دانے دار اس میں پیکنگ نہیں ہوگی تو پاورڈر فارم میں کوئی بھی چیز جیسا ہے کہ نمک مرچ حلدی مسالہ جات وغیرہ یا سرف وغیرہ کوئی آپ چیز پیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کا وزن کر کے اس کی فیلنگ کرے گی نیچے آپ چاہے کسی بھی چیز میں اس کی فیلنگ کر لیں چاہے آپ بنا بنا مارکٹ سے پہنچ لے کے اس میں فیلنگ کر لیں یا آپ کسی برکت برطن میں یا کسی جار میں فیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ صرف اس مشین کے ذریعے وزن کر کے فیلنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو آٹومیٹک مشین میں ایڈ کرنا چاہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ مشین جو یہ آپ کو ڈانچا نظر آ رہا ہے یہ اس ٹائم جو ہے یہ بلکل ساشے بنائے گا لیکن اس میں نہ فیلنگ کرے گا اور نہ وزن مطلب کسی بھی چیز کی فیلنگ اور جو ہے نا اس میں ساشے میں نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اوپر جو ہے ہم نے ویٹ کرنے والا سکیل کوئی بھی نہیں رکھا نا اس کے اوپر ہم نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا ہم نے اس کے اوپر پوشر رکھا ہوا ہے نا ہم نے اس کے اوپر جو چائنہ کا ویٹ سکیل ہوتا ہے ویٹ کرنے والا سکیل ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر نہیں رکھا تو اب یہ جو پوشر ہم نے آپ کو دکھایا ہے پوشر کو اس پیکنگ مشین کے اوپر رکھیں گے اور یہ آٹومیٹک ویٹ کر کے اس کی فیلنگ ریپر کے اندر کرے گا اور ریپر کا پوچ بنے گا ٹھیک ہے اس کی ویڈیو ہم دوبارہ جو ہے جب ویڈیو میں اگر آپ وہ ویڈیو ابھی فیل حال ہم آپ کو یہ والی مشین جو ہے جسے ہم پوشر کہتے ہیں اس کو چلا کے دکھائیں گے اس کی ورکنگ دکھائیں گے یہ کیسے ویٹ کرتی ہے اور اس نے کیسے فیلنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کو جب ہم پیکنگ مشین کے اوپر لگا کے اس کی مکمل ایک پراپر سیٹنگ کر دیں گے تو اس کو چلا کے بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے اوپر اس نے کیسے کام کرنا ہے کیسے فیلنگ کرے گی اور اس کے بعد جو اس کا پوچ بنے گا وہ کیسے بنے گا تو اس ویڈیو کے لیے بھی آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا ہمیں فالو کرنا پڑے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے یہ مشین ورک کیسے کرتی ہے مکمل طور پر مکمل طور پر تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج آپ کو اس کی ورکنگ دکھاتے ہیں اس سیمپل جو ایک پوشر ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے یہ بزن کر رہا ہے ویٹ کر رہا اور اس کی جو ہے وہ فیلنگ کر رہا ہے اور اگر آپ اس کا ویٹ زیادہ یا کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو یہ اس کا والیم نظر آ رہا ہوگا آپ اس سے اس کا وزن بڑھا سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل ایزی کی مشین ہے اس کے ساتھ جو ہے انورٹر لگا ہوا ہے آپ اس سے اس کا جو سپیڈ ہے اس کی اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں سپیڈ کم کرنا چاہیں کم کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ تھوڑی تیز کرنا چاہیں تو وہ بھی تیز کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے پوشر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ پوشر میں اور جو ریکارڈ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جو ریکارڈ ہے اس میں بیریشن آتا ہے ہلکا پھلکا نا کوئی بھی مٹیریل آپ پیہ کرتے ہیں تو اس میں بیریشن آتا ہے پلاس مائنس ہوتا ہے اس کا ویٹ تو یہ جو پوچھر ہے اس میں جو ہے نا بلکل ویٹ ویٹ ویریشن نہیں ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ورکنگ کتنی اچھی ہے اور اس کا اتنا شور بھی نہیں ہے اور یہ مکمل سٹیل بڑڈی ہے پیور سٹیل میں تین سو چار میں فوڈ گریڈ مٹیریل لگا ہوا ہے اور اس کا ہاپر جو ہے اس کے ہاپر کی کپیسٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میرے خیال سے تقریباً چالیس پچاس کے جی جو مٹیریل ہے اس کے ہاپر میں آ سکتا ہے تو کافی ایزی ہے اگر آپ یہ کسی نیچی جگہ پر رکھ کے بھی آپ فیلنگ کرنا چاہیں گے تو آپ ایزیلی اس کے ہاپر میں مٹیریل ڈال سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی